ہم فلاور کی مرفالوج کے بارے میں پڑھیں گے اور انجس پاوم کے لائف سائیکل کے بارے میں پڑھیں گے لیکن اب یہ جو ہے مرفالوجی ہے کیا مرفالوجی بائلوجی کا وہ برانچ ہے جس میں ہم یعنی فلاور کے یا پلانٹس کے یعنی ملز کے سٹرکچر اور کے فارم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اسے مرفالوجی کہتے ہیں تو آج ہم فلاور کے مرفالوجی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں تو فلاور کیا ہے فلاور ایک موڈیفائیٹ کے شوٹس ہے اور ایک جو کہ ایک ریپروڈیکٹو آرگن ہے فلاور جو کہ ہے اس سے یعنی سٹیم سے اٹیچ ہوتی ہے اس سٹا کے ذریعے جسی پیڈیسل کہا جاتا ہے اور یہ جو موڈیفائیٹ جو ہے پیڈیسل ہے یا پھر موڈیفائیٹ سٹیم ہے اسے تیلیمس کہتے ہیں تیلیمس کو ٹورس بھی کہتے ہیں اور ریسیپٹیبل کی ریسیپٹیکل بھی کہتے ہیں اب اس تیلیمس کا جو ہے فنکشن کیا ہے فنکشن سب سے پہلے تو ان کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو فروٹس ہے اور فلاور ہے ان کو کیا کرتے ہیں سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اور دوسرا ان کا فنکشن یہ ہے جس طرح کے جو سٹیم جو کیا کرتے ہیں نیوٹرنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں لیوز کو بلکل اسی طرح تیلیمس جسے ٹورس اور ریسیپٹیکل بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں نیوٹرنٹ کو فلاور کو تو یہاں پہ جو گرین لیوز ہے اسے کہتے ہیں سپل اور جو کلرفل لیوز ہوتے ہیں فلاور میں یعنی یلو ہو سکتے ہیں ریڈ ہو سکتے ہیں وائٹ ہو سکتے ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہے پیٹل ہے اب ہم بات کرتے ہیں یعنی میل جو ریپرڈکٹیو پارٹ ہے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں جس سے سٹیمن کہا جاتا ہے اسے میکرو سپرو فیل بھی کہتے ہیں اب یہ جو سٹیمن یا میکرو سپرو فیل ہے یہ مشتمل ہوتا ہے انتر پہ اور جو یہ انتر ہے جس ٹاک کے ذریعے اٹیچ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فیلمنٹ کہتے ہیں تو یہ سٹیمن دو پارٹ بھی مشتمل ہوتا ہے ایک انتر ایک فیلمنٹ انتر میں کیا ہوتے ہیں میکرو سپور ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو فیمل ریپرڈکٹیو پارٹ ہے جس سے پیسٹلی بھی کہتے ہیں کارپل بھی کہتے ہیں اور میگاس پرو فیل بھی کہتے ہیں یہ مشتمل ہوتا ہے سٹیگما پہ یعنی ان کی تیر جو ہے پارٹ ہے جس میں یہ جو ہے پارٹ ہے یہ اسے سٹیگما کہا جاتا ہے یہ جو سٹائک لائک سٹیکچر ہے اسے سٹیل کہا جاتا ہے اور یہ جو بلپ نماز شکل آپ کو دیکھ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں یہ سارا کا سارا یہ اوری ہے اب اوری میں کیا ہوتے ہیں اوریول ہوتے ہیں تو یہ جو ڈسک لائک سٹیکچر ہے اسے کیا کہتے ہیں پلیسینٹا پلیسینٹا کیا کام کرتی ہے پلیسینٹا اوری کو کیا کرتے ہیں اوریول کو اوری سے کیا کرتے ہیں اٹیج کرتے ہیں اور جس اور اسے جو نیوٹرن جس ٹاک کی ذریعے اوویول میں جو ٹرانسفر ہوتی ہے اسی کہہ کہتے ہیں فیونیکل یہ جو پار سٹاک لائک سٹرکچر اسی کہہ کہتے ہیں فیونیکل بلکل جس طرح میمل میں ہوتا ہے امبلیکل کارٹ یہاں پہ جو ہوتا ہے فیونیکل ہوتا ہے اور جس پلیس پہ یہ اوویول کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اسے ہیلم کہتے ہیں تو یہاں پہ لکیول کیا ہے لکیول جو ہے سوری لکیول وہ پلیس ہے اوری میں جہاں پہ کیا ہوتے ہیں اوویول پریزنٹ ہوتے ہیں تو وہ پلیس اوری میں جہاں پہ جو ہے اوویول پریزنٹ ہوتے ہیں لکیٹڈ ہوتے ہیں اسی کہہ کہتے ہیں لکیول کہا جاتا ہے تو یہ فلاور کی مرفارج کے بارے میں آگے ہم پڑھتے ہیں یہ جو ہے ہم نے ان کے کلر فل ڈائیگرام ہے جو اس کے بارے ہم نے پڑھا تو یہاں پہ ایک یہ چیز موجود ہے یہ پولن ٹیوب ہے اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے اس کے تروج ہے جو اسپارم ہوتے وہ کیا کرتے ہیں اوویول کو اس کے تروج ہم مو کرتے ہیں اوویول کو تو اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے یہ جو آپ کو جو ہے ریڈ لارج فلاور دیکھ رہا ہے یہ ورلڈ کا لارجسٹ فلاور ہے اور ان کا نہ ویزیبل کوئی سٹیم ہے پروپر سٹیم ہے نہ کیا ان کا لیوز ہے اور نہ کوئی ویزیبل روٹس ہے اور اس کا جو نام ہے اس کا نام ہے ریفلیسیا آرنول ڈی آئی تو ان کا جو ہے جو نام ہے ریفلیسیا ہے اور اب ہم اصل ٹاپک کے بارے میں پڑھتے ہیں جسے ہم مطلب انجو سپاہم لاب سائیکل کے بارے میں ابھی پڑھنے والے ہیں تو یہ میں نے خود اپنی مطلب ڈائیگرام بنا ہے تاکہ ہم ایزیلی مطلب سمجھا سکے اور سمجھ سکے یہ جو ہے فلاور ہے یہ جو ہے مطلب موڈیفائیڈ سٹیم ہے ریسیپٹیکل ہے یہ جو ہے ہمارے پاس جو کیا ہے سیپل ہے یہ جو ہے کلر فل یہ ہوتے ہیں پیٹل ہوتے ہیں اور یہ جو ہے سٹیمن ہے سٹیمن فیلمینٹا اور انترپا مشتمل ہوتا ہے یہ جو میگس پروفیل جسے کارپل اور پسٹلی بھی کہتے ہیں یہ مجتمل ہوتا ہے سٹیگما سٹائل اور اوری پہ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو یہ جو سٹکچر ہے بائی لوگ یہ کیا انتر ہے یہ جو سٹکچر ہے یہ فلیمنٹ ہے اور یہ سارا کا سارا کیا سٹیمن ہے اس کو ہم نے باہر نکالا ہے تاکہ ہم ایزیلی ان کو سٹڈی کر سکے اب اس جو ہے یہ جو ہمارے پاس انتر ہے اس میں مایکرو سپور ہوتے ہیں اور یہ جو مایکرو سپور ہوتے ہیں تو یہ مایکرو سپور کو ڈیپلائیڈ سے ہیپلائیڈ بنانے کے لئے معیاصس کا پروسس ہو جاتا ہے جس سے چار جو ہے ہیپلائیڈ مایکرو سپور بن جاتے ہیں جسے پولن بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے ایک ہم اس سے باہر نکال لیتے ہیں سٹڈی کرنے کے لئے تو اس میں جو ہے یہ جو نیوکلیس ہے اس مایکرو سپور میں اس میں کیا ہو جاتا ہے اور دو قسم کے نیوکلیائی بنا رہتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ٹیوب نیوکلی آئی اس کو میں نے شارٹ فارم میں لکھا ہے اور ایک کو کہتے ہیں جنریٹیو نیوکلی آئی جنریٹیو نیوکلی آئی تو یاد رکھیں جو ہمارے پاس جو یہ جنریٹیو نیوکلی آئی اس میں جو ہے فردر کیا ہو جاتا ہے مایٹاسز ہو جاتا ہے کون سا پروسس ہو جاتا ہے مایٹاسز ہو جاتا ہے تو مایٹاسز ہونے کی بات اس سے جو ہوتے ہیں دو سپارم بن جاتے ہیں دو سپارم سیل یہاں پہ بن جاتے ہیں اور یہ جو ٹیوب نیوکلس ہے یہ کیا بناتے ہیں جب یہ سپور جو سٹیگما کے ساتھ مطلبیاں بیٹج ہوتے ہیں تو پولن ڈیوب بنا لیتا ہیں اس کے بارے میں ہم پànhتے ہیں تو یہ جو ہے میل گیوماٹو فائٹ ہے جو کہ مشتمL ہوتا ہے ایک ٹیوب نیوکلس پہ یا ایک پولن ڈیوب پہ اور دو کیا مشتمL ہوتا ہے دو سپارم پہ تو اسی کہتے ہیں میل گیوماٹو فائید اب ہم بات کرتے ہیں فیمل جو ریپرڈکٹو پارٹ ہے اور جو ہمارے پاس ہے پسٹلی ہے یہ جو ہمارے پاس اس کو ہم باہر نکال دیتے ہیں یہ جو پارٹ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جو ہے سٹیگمہ ہے یہ سٹائل ہے اور یہ جو اوری ہے اور اوری کے جو اندر جو ہوتا ہے اوویول اوویول مطلب ایک اوویول نہیں ہوتا سیورل نمبر میں ہوتے ہیں اوویول کے اندر میگا سپور ہوتے ہیں لیکن ہم مطلب اس لیے جو ہے study کرنے کے لیے ہم اس کو ہم نے یہاں بھی ایک بنایا ہے مطلب بہت زیادہ یہاں پہ کیا ہوتی ہیں اوری کا اندر اوریول ہوتے ہیں تو اس میں کونسا ہپلائیڈ بنانے کے لیے کونسا پرسس ہو جاتا ہے میاسیز ہو جاتا ہے تو یہ جو میگا سپور ڈیپلائیڈ تھا یہ کیا ہو گئی مطلب فور جو ہے ہپلائیڈ جو ہے میگا سپور بن گئے تو یہ فور میں جو ہے تین جو ہے نان فنکشنل ہے نان فنکشنل تین نان فنکشنل ہے اور ایک جو ہے فنکشنل ہے یہ جو تین نان فنکشنل یہ ڈس اپیر ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے ایک ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے یہ جو میگا سپورو فیل ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے مائٹاسز ہو جاتا ہے لیکن مائٹاسز کتنے ٹائم ہو جاتا ہے مائٹاسز تری ٹائمز ہوتا ہے ہو جاتا ہے اور تری ٹائمز ہونے کے بعد جو ہے ایٹ کیا ہو جاتے ہیں سیل بن جاتے ہیں یہ جو اوپر والے جو ہے تین اسے کہتے ہیں انٹی پوڈل سیل اور جو دو بن جاتے ہیں سائن نرجیٹ سیل بن جاتے ہیں ایک جو ہے ایک سیل بن جاتا ہے اور دو فیوز نیوکلس جیسے کہتے ہیں پولر نکولیا یہ بن جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس سٹرکچر پورے کے پورے سٹرکچر کو اور یاد رکھیں یہ جو پراسس ہو رہا ہے یہ اووری کے اندر اوویول میں ہو رہا ہے یہ تمام کی تمام پورے سٹرکچر اب بن گئے ہے جسے فیمیل ریپروڈکٹیو سٹرکچر ہے اس سے کہتے ہیں فیمیل گیمیٹو فائٹ یا ایمبریو سیک اب اس کو کیا کہتے ہیں فیمیل گیمیٹو فائٹ یا ایمبریو سیک تو اس سے پھر جب پولن گرین جب یہاں پر سٹگما کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ پولنٹیو بنا لیتے ہیں اور پولنٹیو بنانے کے بعد یہ کیا ہو جاتے ہیں ओवियूल में इंटर होते हैं कों से एक्रोपाइल बना लेता है और और फटीलायल कर� fundament پہ وہ بنا لیتے ہیں انڈو سپارم جو کی ٹریپلائیڈ ہوتے ہیں یعنی ایک جو ہے نیوکلس سپارم کا اور دو جو ہے فیوز نیوکلس کا تو کیا بن جاتے ہیں ٹریپلائیڈ بن جاتے ہیں اور یہ جو زائی گوٹ ہے وہ کیا بنا لیتے ہیں ایمبریو ایمبریو کیا بننے کے بعد جو ہے یہ جو انڈو سپارم ہے یہ کیا کرتے ہیں جو ایمبریو ہے ایمبریو کیا ایک فیوچر جو ہے پلانٹ ہے یعنی فیوچر ایمبریو فیوچر میں پلانٹ بن جاتا ہے یہ ایمبریو انڈوسپام پروائیڈ کرتا ہے نیوٹرینٹ جو ہمارے پاس فیوچر پلانٹ ہے یعنی ایمبریو کو تو اس طرح یہ کیا وجہ جاتا ہے سیڈ بن جاتا ہے تو سیڈ کیا ہے فرٹیلیاز اوویول کو جہاں یا پھر ریپننگ آف اوویول کو کیا کہتے ہیں سیڈ کہتے ہیں یہاں پہ انٹی پوڈل سیل اور ہم نے اس کے بارے میں ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے جو کہ ہمارے پاس سینر جر سیل ہے اور انٹی پوڈل سیل کا کیا فنکشن ہے انٹی پوڈل سیل جو ہے نا آفٹر فیوٹریڈازیشن جو کہ وہ ڈینیچر ہو جاتے ہیں اور یہ جو انٹی پوڈل سیل ہے یہ کچھ جنرے میں جو ہے جو ہمارے پاس ڈیویولپنگ ایمبریو ان کو نیوٹرینٹ پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ یہ جو سینر جر سیل ہے وہ کیا کرتے ہیں جو ہے فیوٹریڈازیشن میں ہیلپ کرتے ہیں یعنی جو ڈیویولپنگ جو ہے پولن ٹیوب ہے یہ والی اس کو کیا کرتے ہیں گیٹ کرتے ہیں ہوئیول کی طرف یا پھر ایک کی طرف تو یہ اس سے پھر آگے بن جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس یہ مطلب ایمبریو انڈ سپام یہ تا انجو سپام کا لائف سائیکل لیکن اور یہ سٹی جو ہے سیڈ ہے اس کی سٹیڈی کو ایمبریولوجی بھی کہتے ہیں اور سپورمولوجی کہیں لیکن یہاں پہ ایک question arise ہوا رہا ہے یہ تو ہمارے پاس ایک سیڈ بن گئی کس سے مطلب ایک مطلب یہاں پہ اویول سے جو ہے اس کی بات ہمارے پاس ایک سیڈ بن گئی تو یہاں پہ مطلب یہ جو ہے ایک پولن گرین آیا اس نے کیا بنائے جو ہے ایک سیڈ بنا لیا تو یہاں پہ question یہ arise ہوا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کیا ہو پانچ سو سیڈ بن رہے ہو تو پھر کتنے پولن گرین سٹیگما کے ساتھ اٹیج ہوں گے تو ان کا انسر یہ ہے کہ اگر پانچ سو جو ہے سیڈ بنیں گے تو یہ پانچ سو پولن گرین یہاں پہ کیا ہوں گے اٹیج ہوں گے اور پانچ سو کیا بنائیں گے پولن ٹیوب بنائیں گے تو یہ تھی ہمارے پاس جو ہے انجو سپام کی لائف سیکل کے بارے میں آگے ہم انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے نیکس لیکچر میں شکریہ ہے